قربانی یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ سماج کے ان غریبوں کے ساتھ زبردست خیرخواہی ہے اور ان کے لیے غزہ مہیا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہاں اہل ایمان کو دو باتوں کی تلقیم کی ہے ایک یہ کہ قربانی کا یہ جو جانور ہے اسے زبہ کرنے کے بعد فیکنا نہیں ہے اسے برباد نہیں کرنا ہے بلکہ اسے خود بھی کھانا ہے اور ساتھ میں جو آپ کے سماج میں غریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں بھوکے لوگ ہیں انہیں قربانی کے بکروں کا گوشت کھلانا ہے اور خود بھی کھانا ہے اللہ رب العالمین نشات فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْئِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ کہ قربانی کے جانور کو زبہ کرنے کے بعد خود بھی کھاؤ اور اسے محتاج اور بھوکے لوگوں کو بھی کھلاو لہٰذا قربانی کے اس موقع پر آپ اپنے سماج کے غریبوں کا خاص خیال رکھیں اللہ رب العالمین نے جس طرح کھانے کا حکم دیا ہے اسی طرح کھلانے کا بھی حکم دیا ہے